جہن دوستو آج ہم بات کریں گے انڈین پولیٹکس کی تو کرنا پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے اور اس سوال کا جواب کھوجیں گے کہ آخر کار بی جے پی یا پھر کہیں موڈی جی ہمیشہ چناف کیوں جیتے ہیں اور راہل یا کہیں کانگریس زیادہ تر چناف کیوں ہار رہی ہے یہ جو آپ نے ابھی کلپس دیکھی یہ آپ کے پاس زیادہ تر واتس ایپ پہ یا پھر کسی اور سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ کے پاس پہنچی ہوگی یہاں پہ ہمیں ذکر کرنا پڑے گا ان راجنیتک پارٹیز کی آئی ٹی سیلز کی جو یہ سب کلپس کو توڑ مروڑ کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے اور اپنے گرگو دوارہ واتس ایپ اور فیس بک اور الگ الگ سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ تک پہنچاتی ہے یہاں پہ آپ نے جو راہل گاندی کی آلو سے سونا نکالنے والی سپیچ سنی جو میں نے ابھی چلائی زیادہ تر لوگوں نے اتنی ہی سنی ہوگی لیکن یہ پوری سپیچ کیا ہے اب سنو آلو کے کسانوں کو کہا ایسی مشین لگاؤں گا اس سائیڈ سے آلو گھسے گا اس سائیڈ سے سونا نکلے گا اس سائیڈ سے آلو ڈالو اس سائیڈ سے سونا نکالو اتنا پیسہ بنے گا آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیا کرنا ہے پیسے کا اس سپیچ میں راہل گاندی صاحب صاحب لاشت میں بولتے ہیں کہ یہ ورڈز موڈی جی کے ہیں کیا ہوا کھل گئی آنکھ لیکن رکو سچ ابھی پورا باقی ہے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں نیتا اکثر جھوٹ بولتے ہیں راہل گاندی نے یہاں پہ اسی چیز کا ایک بہت بڑا ادھارن دیا ہے موڈی جی نے ایسا کچھ آج تک کبھی بولا ہی نہیں موڈی جی نے آلو کسانوں کے لیے یہاں پہ کچھ نئی نیتیا دیش میں لاغو کری تھی اور کچھ کو لاغو کرنے کی بات چل رہی تھی اسی سب چیزوں کو راہل گاندی نے توڑ مروڑ کے جنتا کے سامنے پیش کیا یہاں پہ بی جی پی کے پروکتاؤں اور آئی ٹی سیل کو موقع مل گیا راہل گاندی کے اس بیان کو جنتا میں وائرل کرنے کا اور ان کی اجت کا فلودہ کرنے کا یہاں پہ کانگریس کے لگاتار ہارنے کا دوش میں ان کی مارکیٹنگ ٹیم یا پھر کہوں ان کے پروکتاؤں کو دوں گا کیونکہ یہ لوگ موڈی سرکار پہ بہت بڑے بڑے الزام تو لگاتے ہیں لیکن یہ بیچارے جنتا کو آسان بھاشا میں کچھ سمجھا نہیں پاتے اس ٹائم کانگریس چاہے تو راہل مدہ بھی گرم ہے اور دوسرا مہنگائی اور پیٹرول ڈیجل کے بڑھتے داموں کا مدہ بھی گرم ہے کانگریس چاہتی تو بی جے پی کی خلافت کرنے کے لیے اس بات میں اور تڑکہ لگا کے عام آدمی کو آسان بھاشا میں سمجھا دیتی لیکن اس نے کیا کیا یہ دیکھو موڈی سرکار کو آج آٹھ سال پورے ہو چکے آٹھ سال آٹھ چل بھاج اپس سرکار وفل اس نارے کے ساتھ ہم دونوں اپنی بات رکھیں اس سے پہلے میں آج ام آکھن جی سے انورود کروں گا کہ ایک پستکہ جو اکھیل بھارتی یہ کانگریس کمیٹی نے نکالی ہے آج اس کا ویموچن کریں گے اور پھر ہم اپنی بات آپ کے سمجھ رکھیں گے موڈی جی کے کارے کال کے آٹھ سال پورے ہونے کے بعد ان کی پول کھولنے کے ارادے سے کانگریس نے ایک پریس کانفرنس کری اس میں انہوں نے آٹھ سال آٹھ چل موڈی سرکار وفل کے نام سے کتاب لانچ کر دی ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان کی جنتہ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ان بورنگ کتابوں کو پڑھ کے موڈی سرکار کی پرفیکٹ مارکٹنگ اور ان کے پرفیکٹ پروکتاؤں دوارہ کی جانے والی باتوں کو نظر انداز کر کے ان کانگریسیوں کی بات سنے گی لیکن یقین مانو گائز اگر یہی کتاب کانگریس کے خلاف لانچ کی ہوتی بی جے پی نے تو آج دیش کا بچہ بچہ اس کتاب کے بارے میں جانتا ہوتا کیونکہ ان کی مارکٹنگ ہی اس کتاب کی ایسی ہوتی ہر نیوز چینل پہ ایک کتاب چل رہی ہوتی ان کے سارے پروکتہ ان میں سے لائنز پڑھ پڑھ کے بتا رہے ہوتے آلق آلق نیوز ڈیبیٹس میں ڈیلی شام کو آکے پرائم ٹائم میں آپ ہی پتاؤ گائز ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے اس کتاب کو لانچ ہوئے آپ نے سنا کبھی اس کے بارے میں میں نے بھی نہیں سنا تھا میں نے کل سنا جب میں اس ویڈیو کو بنانے کے لئے ریسرچ کر رہا تھا نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں مجھے کبھی اس کتاب کے بارے میں پتا چلتا اس لیول کی مارکیٹنگ ہے کانگریس والوں کی تو کیسے جیتیں گے چناؤ آپ ہی بتاؤ اب میں آپ کو بی جے پی پروکتہ سمبت پاترہ کی حالی میں ہوئے ایک پریس کانفرنس دکھاتا ہوں جو انہوں نے سونیا گانڈی اور راہل گانڈی کے خلاف ان کے خلاف چل رہے ہیں نیشنل ہیرالڈ کیس کے تحت ابھی حالی میں کیے اس میں سمبت پاترہ نے سیدھے سیدھے جنتا کو یہ بتا دیا ہے کہ راہل گانڈی اور سونیا گانڈی جو اتنے بڑے نیتہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کانگریس کے وہ بیل پہ بہار ہیں اور انہوں نے راہل گانڈی کو یہ سلا بھی دی پبلک کے سامنے کہ وہ ایڈی کے سامنے جائیں اور اپنا اتنے کروڑ کا جو انہوں نے گھوٹالہ کیا ہے اس کو قبول کریں ایسے ہوتی ہے مارکٹنگ اور ایسے ہوتے ہیں پروکتہ جو جنتا کو آسان بھاشا میں سمجھا سکے کانگریس کو ایسے پروکتہوں کی ضرورت ہے تب ہی وہ آگے چناؤں میں جیتنے کی امید رکھ سکتی ہے اور یہاں پہ دنیا میں ایک سو بیالیس وے رینک پہ آنے والی بھارت کی نرلج گودی میڈیا کے چہرطر پہ بھی میں سوال اٹھاتا ہوں کیونکہ کانگریس کے میڈیا اینڈ پبلیسیٹی ڈیپارٹمنٹ کے نیشنل چیئرمن پابن کھیڑا جن کے ٹویٹر پہ چار لاکھ باسٹھ ازار فالوورز ہیں اور انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے یوٹیوب چینل جس پہ قریب دو ملین سبسکرائبرز ہیں وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کری تھی آج سے لگ بک پانچ دن پہلے جس میں انہوں نے ادھائپور کانڈ کے ہتیارے ریاز اٹھاری کا بی جے پی نیتاو سے کنیکشن بتایا تھا لیکن یہ جو میڈیا پورے دن ادھائپور کانڈ کی خبریں اپنے نیوز چینل پہ فلیش کر رہا ہے اس کو یہ پریس کانفرنس نہیں دیکھی کانگریس کے راشنری لیول کے پروقتہ نے اتنا بڑا سوال بی جے پی سرکار پہ اٹھایا ہے تو کیا ان کو یہ مدہ اٹھانا نہیں چاہے تھا ڈیبیٹس میں لیکن آپ کو کسی بھی نیوز چینل پہ یہ مدہ اٹھتا ہوا نہیں دیکھے گا اور کانگریس نے یہاں پہ سیدھا سیدھا آروب گلاب چند گٹاریا پہ لگایا ہے جو دوہزار چودہ سے اٹھارہ تک راجستان میں بی جے پی کی وسندرہ راج سندھیا سرکار میں ہوم منسٹر تھے چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے اور یہاں پہ یہ دونوں جو پروقتہ ہیں ایک بی جے پی کا اور ایک کانگریس کا ان کی فیس فیلیو دیش میں کتنی ہے جہاں سمبت پاترہ کو بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ دیش کے بی جے پی کے پروقتہ ہیں وہیں پون کھیڑا اتنی ان کی فالوئنگ نہیں ہے دیش میں میں خود نہیں جانتا تھا ان کو مہر کو ابھی کل ہی پتا چلا ہے جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا کانگریس کے پاس آج کے ٹائم میں کوئی چہرہ نہیں ہے جو موڈی جی کے خلاف اور بی جے پی کی مضبوط مارکٹنگ کے خلاف کھڑا ہو سکے اب جنتا کو پہلی بات تو بتائے گا کون کی اس سرکار سے کیوں دور ہوئے اور کیوں کانگریس میں جائیں ایسا کوئی چہرہ ان کے پاس نہیں ہے دوسرا مان لو جنتا کا من موڈی جی سے ہٹ کے کانگریس کی طرف جانا چاہے تو وہ ووٹ کس کو دے گی کس کے نام پہ ووٹ دے گی راہول گاندی کے نام پہ دے گی ان کی ریپوٹیشن اس دیش میں کیا ہے یہ بتانے لائق نہیں ہے سب کو پتا ہے تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ ابھی جاؤ نیچے جا کے اس ویڈیو کو لائک کرو سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو سبسکرائب کرو اپنے بھائی کو سپورٹ کرو تاکہ میں اور ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں اور یہ سمبت پاترہ کی پریس کانفرینس اور پاون کھیڑا جی کی پریس کانفرینس ان دونوں کے پریس کانفرینس کے لنکس ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے آپ چاہے تو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو بس سپورٹ کر دو یار لائک سبسکرائب شیئر کر دو فیلا دو ویڈیو کو چاروں طرف انسٹاگرام کا لنک نیچے مل جائے گا آپ نے بھائی کو انسٹاگرام پہ فالو کرو وہاں پہ ریلز ڈالتا رہتا ہوں میں اور کچھ آگے اگر ہم کرنا چاہیں گے تو انسٹاگرام پہ سب سے پہلے آپ کو میں اس کی خبر دوں گا تو ابھی کے لئے اتنا ہی گائز پھر ملتے ہیں کسی نئے مزیدار اور انفرمیٹیو ویڈیو میں جائے ہند وندے ماترم